اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی میرا نام ہے بشرا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم بشرا ٹی وی دوستو جب بھی کوئی مجرم کرتا ہے تو پولیس اسے اریس کرتی ہے اور کرائم کے حساب سے اسے پنشمنٹ دی جاتی ہے آج کل تو زیادہ تر کرمنرس کو صرف جیل ہی ہوتی ہے لیکن ہسٹری میں جرم کرنے والوں کو ایسی خوفناک سزائیں دی جاتی تھیں جنہیں عام شخص امیجن بھی نہیں کر سکتا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو انسانوں کو دی جانے والی سب سے خوفناک ترین سزاؤں کے بارے میں بتانے چاہ رہی ہوں سبسکرائب کریں بشرا ٹی وی اور بیل آئیکن کو پریس کریں انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو جیسا کہ آپ کو اس سزا کے نام سے پتا چل گیا ہوگا کہ اس پنشمنٹ میں مجرم کو زندہ بائل کیا جاتا تھا ہسٹری کے مطابق انگلینڈ کی باشا کینگ ہینگری دی ایٹ نے یہ سزا کیپیٹل پنشمنٹ کے طور پر شروع کی تھی یہ سزا ان لوگوں کے لیے ہوتی تھی جو کسی کو زہر دے کر قتل کرتے تھے ایسے قاتلوں کو ایک بڑے سے بار میں ڈال دیا جاتا تھا اور اس میں پانی آئل وائن یا اس طرح کے دوسرے لیکوڈ میں سے کوئی ایک ڈال کر اسے آگ پر چڑھا دیا جاتا تھا یہ سزا اتنی پین فول تھی کہ اسے دیکھ پانا بھی پینک اٹیک کا سبب بن سکتا تھا دوستو چیئر آف ٹوچر ایک ایسی پنشمنٹ ڈیوائز تھی جسے چائنہ اور یورپ میں استعمال کیا جاتا تھا اس چیئر کو مجرم سے جرم قبول کروانے ایون انہیں موت کے سزا دینے کے لیے بھی یوز کیا جاتا تھا جو مجرم کالے جادو قتل اور ریپ کیسز میں پکڑے جاتے تھے انہیں اس چیئر پر بٹھا کر سزا دی جاتے تھے یہ کرسی لکڑی کی بنی ہوتی تھی اور اس پر کم سے کم پندرہ سو کیل لگے ہوتے تھے پریزنر کو اس چیئر پر زبردستی بٹھایا جاتا تھا اور اس سے جرم قبول کرنے کے لیے کہا جاتا تھا اگر وہ جرم قبول نہیں کرتا تھا تو اس چیئر پر لگی سٹریپس کو ٹائٹ کیا جاتا تھا جس سے کیل مزید اس کی باڈی میں اندر داخل ہوتے تھے اور شدید تقریف ہوتی تھی جن کنمنس کو یہ سزا سزا موت کے طور پر سنائی جاتی تھی انہیں پبلک کے سامنے اس چیئر پر بٹھایا جاتا تھا اور چیئر کی سٹریپس کو فل ٹائٹ کر کے ان کی مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا دوستو کوفن پنشمنٹ کو ہسٹری کی سب سے کرویل سزاؤں میں سے ایک مانا جاتا تھا کیونکہ اس میں مجرم آہستہ ایسا ٹوچر برداشت کرتے کرتے کئی ہفتوں کے بعد مرتا تھا یہ ایک میٹل ڈیوائز تھی جسے کوفن کی شیپ میں بنایا گیا تھا یہ اصل میں ایک چھوٹا سا پنجرہ ہوتا تھا جس میں مجرم کو ڈال کر درخت یا کسی پال کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا یہ پنجرہ اتنا چھوٹا ہوتا تھا کہ مجرم اس میں نہ تو بیٹھ سکتا تھا اور نہ ہی کھڑا ہو سکتا تھا یہ پنشمنٹ سزائے موت کے طور پر ان لوگوں کو سنائی جاتی تھی جو کہ اپنے خداوں کی انسلٹ کرتے تھے اور کئی لوگ تو اسے پتھر بھی مارتے تھے مجرم کو اس پنجرے میں مرنے کے لیے چھوٹ دیا جاتا تھا یہ گرمی، بھوپ، پیاس اور ایکزائیٹی سے آہستہ آہستہ موت کا شکار ہو جاتا تھا لیکن اسے مرنے میں کئی ہفتوں لگ جاتے تھے ایوین جب وہ مر جاتا تھا تو اسے وہیں چھوٹ دیا جاتا تھا تاکہ پرندے اس کی سکن نوچ نوچ کر کھا سکیں دوستو ایمپیلمنٹ سزا کا ایک ایسا طریقہ تھا جس میں مجرم کو نہایت دردناک طریقے سے مارا جاتا تھا اس سزا کی شروعات سن 1972 میں ہوئی تھی ایک عورت نے اپنے ہزبن کو قتل کر دیا تھا کیونکہ اسے کسی اور مرس سے پیار تھا اس کے بعد یہ پنشمنٹ میتھرٹ ایجپٹ میں بھی استعمال کیا جاتا تھا اس سزا میں ایک لکڑی کو پینسل کی طرح نوکیلہ بنا دیا جاتا تھا اور پھر اسے زمین میں دبا کر گریس لگائی جاتی تھی گریس لگانے کے بعد مجرم کو لایا جاتا تھا اور اس پال پر بٹھا دیا جاتا تھا جسم کے وزن سے یہ نوکیلی لکڑی آہستہ آہستہ اس کی بوڈی کو چیڑتے ہوئے اندر داخل ہو جاتی تھی اور اوپر سے باہر نکل آتی تھی آپ یقین نہیں کریں گے کہ کچھ صدیوں تک یہ پنشمنٹ ان لوگوں کو بھی دی جاتی تھی جو کہ حکومت کا حکم نہیں مانتے تھے آج کے لئے اتنا ہی سہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ